ہیلو دوستوں کیا حال چال کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آمیر آزاد آپ کے لیے آج ایک نئی ٹیٹویلر لائے آؤں تو پکچر دیکھ کے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کی ویڈیو کس کانسپ کے اوپر ہے اور آپ کا وقت زیادہ نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اگر نئے ہیں تو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دو بھائی ہے کیونکہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ کے اوپر لیٹس لیٹس ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو چلیں شروع کریں تو یہ ہماری پکچر آگئی اب اس پکچر کو یہ ہماری ہورس کی پکچر ہے یہ پکچر کو تھوڑی میں نے ایڈیٹ کی ہے کیونکہ چھوٹے فریم میں تھی اس کو تھوڑا بڑا فریم میں نے کیا ہے ہم سائٹوں سے کوپی پیسٹ کیا ہوا ہے تو یہ بن گیا اور یہ میری پکچر ہے یہ موبائل سے گھر پہ ہی پکچر کھیجی تھی اور یہ ہی سوچ سمجھ کی کھیجی تھی کہ شاید ہورس کے پیر پکڑا ہوں ٹریننگ دے رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی پکچر کو کریکشن کروں گا ٹھیک ہے اور کریکشن کے لیے میں تھوڑی بریٹنس کھولوں گا یہ تھوڑا آگے بڑھا دیا اس کو تھوڑا کم کر دیا اور اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے اس کو بھی اور ویبرنز کو بھی سٹریشن کو بھی بڑھائیں گے اور شارپنس شارپنس بھی آپ اپنے حساب سے سرنگ کر سکتے ہیں باقی یہ کہ یہاں پر تھوڑا میں آرینج کو آہ تھوڑا آرینج کو کم کروں گا تاکہ سکین فیئر لگے اور زیادہ یوز ہی اس لیے ہوتا ہے کہ سکین زیادہ فیئر لگے اور پھر میں اپنی پکچر کو ہمارے ہورس کے اوپر لے آنگا ٹھیک ہے اب یہاں پر مملک کرتے ہیں فٹا فٹ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو میں ذرا کوئیک ویڈیو کر رہا ہوں یہاں پر ایڈجسٹ کریں گے سمپل کونسپ ہے ایڈجسٹ کرنے کا پہلے آپ ہائٹ دیکھ لیں کہ بھائی یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر آپ کے ہاتھ صحیح لگ رہے ہیں ورنہا اور کم کر لیں ٹھیک ہے ہورس کی ہائٹ اور اپنی ہائٹ میچ کر لیجیے گا اور آپ اس کو فٹا فٹ اس کو تھوڑا ایڈجسٹ میں کرتا ہوں تو یہاں پر تھوڑا میں ویڈیو کو پک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مین کونسپ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں تھوڑا اس کو ہاتھ کو ہورس کی طرف لے آؤں گا تاکہ ہاتھ میرے ہورس کی طرف آجیں لیکوی فائل سے میں نے ہاتھ کو تھوڑا نیچے کیا ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو پوسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ اوپیزٹی میں جا کے اس کے تھوڑا کم کی اور پیچھے والا ہاتھ رموف کیا تاکہ یہ ہاتھ پیچھے سے لگے کہ پیچھے سے ہاتھ بھی آ رہا ہے ہاتھ اوکے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کلیر کٹ کر رہا ہوں تھوڑا ہاتھ اور میں نیچے کروں گا ٹھیک ہے پورا گرپ میں آ جائے گھوڑے کی ٹانگ جو ہے پوری گرپ میں آ جائے یہاں پر ہمارا فارس سٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارے گوڑے کے ساتھ ایڈجیسمنٹ ہو گئی ہے اب اچھا نہیں لگتا ننگے پاؤں گوڑے کی ٹریننگ میں دوں تو میں اپنے آپ کو شوز پناہ دیتے ہیں تو یہ مجھے اچھے لگے تو میں نے ان کو اس پہلے سے ہی کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کریں میں ضرور میں یہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ لنک کے ذریعے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے اب یہ شوز ایک ہی کوپیہ میں دونوں جوتوں میں میں دونوں پاؤں میں پہناؤں گا یہ ایک جوتہ اب کس طرح سے پہناؤں گا دیکھیں میں کس طرح سے پہناؤں گا کنٹرول ہاں بلکل اس طرح سے ایڈجیسٹ کر دوں گا کنٹرول ٹی کر کے بلکل اور یہاں سے لاسو ٹول کی مدد سے اس کو رموپ کر دوں گا اب وہی میں وہی لیئر لوں گا جو پہلے لیئر اٹھایا تھا اب یہ دوسرے پاؤں میں اس کو بھی ایڈجیسٹ کروں گا جیسے پہلے کیا ہے اسے لاسو ٹول کی مدد سے وہ بھی رموپ کر دیا اب تھوڑا یہ میرے جو یہ میرے جو پیچھے پیر ہیں وہ میں رموپ کی ہیں ٹھیک ہے اور یہ برن تھوڑا مار رہا ہوں تھوڑا ڈرک میں سازے جوتوں پہ ڈسٹ مٹی جو ہوتی ہے وہ لگا دیئے اور کنٹرول ہاں سے میں تھوڑی ان کی میں نے لیول سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا سیکنڈ ہو گیا اب ہمارا ہمارا آئے گا تھوڑ پھینانے والا ہوں ٹھیک ہے اب ہیڈ میں نے کہاں رکھی دیکھتے ہیں یہ رہی ہماری ہیڈ اب اس کو بھی میں اسی طرح سے ایڈجسٹ کر دوں گا اس کو بھی میں نے کراپ کی ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ سارے چاہیئے پکچرز تو مجھے کمنٹس میں ضرور کہیئے میں ان کو اپلوڈ کر دوں گا میں اپلوڈ نہیں کرتا لیکن اگر آپ کو اپنے مدد ٹریننگ کے لئے آپ کی اسی پکچر بنانے کے لئے چاہیئے تو مجھے کمنٹس کیجئے میں ضرور اپلوڈ کر دوں گا تو اس طرح سے ہمارا ہیڈ بھی ایڈجسٹ ہو گیا تھوڑا سا ہمارا اوپر کروں گا تاکہ مجھے گوڑے کے فیز دیکھے کہ ہاں گوڑے بھائی آپ کی ٹانگیں پکڑ لی ہیں تو آپ کیسا فیل ہو رہا ہے تو ہمارا ٹھٹ وہ ہو گیا ٹھٹ سٹیپ بھی مکمل ہو چکا ہے اب ان سب کو میں نے ایک مرچ کر لی ہے پکچر مرچ کرنے کے بعد ایک ہماری ہے یہ ڈسٹ یہ ڈسٹ میں ہمارے جوتوں کی طرف کیوں کہ جب ہورس ٹریننگ ہوتی ہے تو وہاں پر مٹی وغیرہ اڑتی ہے تو یہ مٹی ہمارے جوتوں کی طرف ہوگی موہ پہ نہیں ہوگی اس کو کم کر کے پاؤں کی طرف لے آنگا اور کنٹرول کنٹرول بی کر کے اس کا کلر میں یلو پہ لے جاؤں گا پیلی ڈسٹ جو پیلی مٹی ہوتی ہے جب ڈسٹ ٹوٹی اس ٹائپ یہ تھوڑا میں نے یلو کنٹرول بی کر کے یلو شیٹ میں نے دیا اس کی اوپیزیٹی میں تھوڑی کم کروں گا بہت زیادہ ہے اوپیزیٹی میں نے کم کر دی ہے کنٹرول کنٹرول کر کے اس کا نیا لیئر بنا دی ہے کپی کر دی اور یہی لیئر میں کپی کرتے 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 ان کو میں نے مرچ کر دیا اب دیکھیں لگ رہا ہے نا ریل یہ ہمارے جوتے بھی درہ مٹی میں گھڑے ہوئے دکھ رہے ہیں ابھی میں نے یہاں سے ریموو کیا ہے تھوڑا جوتوں کو ٹھیک ہے اب یہ ہماری ہوگی پکی اوکے ہو گیا اب اس کو لاسٹ کریکشن کروں گا اس سے پہلے میں مرچ کر رہا ہوں فریم سٹنگ اے ون بیٹھ گئی ہے پوری فریم میں پکچر آگئی ہماری اوکے یہاں سے تھوڑا کم کر رہا ہوں یہاں سے بھی تھوڑا کم کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کروپ ہو گیا ہماری پکچر میں نے کروپ کر دی پوری ایک فریم کر دی سارے لیئر مرچ کر کے ایک کر دی ہیں اب یہاں پر ہمارا ایک آخری کریکشن کا پروسیس چلے گا ٹھیک ہے یہ کریکشن کا ییلو تھوڑا بڑا دیا کم کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑی بڑھا دیا یہ یہ تھوڑا ڈاکت صحیح ہے لیک کو بھی تھوڑا کم کیا ہے شارپنس کو بڑھا دیا یہ سیٹریشن کو بھی تھوڑا بڑھا ہے شارپنس تو میں فل رکھوں گا پکچر شارپ اچھی لگتی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے یہ یہاں پر دوبائے میں نے اورنج کو بڑھایا یہ لوگ کو ڈاک کی طرف لے کے گیا ہوں ٹھیک ہے اور اب یہاں پر یہاں پر اب ہم دیں گے اس کو سنسیٹ شیٹ دیں گے یہاں پر تو پورا میں تھوڑا وہ اورنج تھیم لے کے آؤں گا سنسیٹ والی اوریجنل تھیم لے آؤں گا یہ سیٹنگ دیکھ لیں دیکھیں سنسیٹ والی تھیم آ چکی ہے تھوڑی دارکنس بھی ہے اوکے ہے ہاں صحیح ہے اوکے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے آگے دارکنس والی تھیم اوکے ہو گیا ہاں اب یہاں پر ایک اور میں نے لیئر لیا ہے یہ جو یلو لائٹ آ رہی ہے سورج کی اس کو ہم سیٹ کریں گے پورا ایک سنسیٹ کا ایفیکٹ دیں گے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو آور لے میں گیا ہوں اور میں نے یہ سیٹنگ رکھ کے اس کی اوپوزیٹی کم کر دی یہاں پر ٹھیک ہے اوپوزیٹی کم کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا اور پھیلاؤں گا ٹھیک ہے کنٹرول ٹی آہا اب اس کو تھوڑا میں بڑا کر دوں گا تاکہ پوری روشنی پھیل جائے ہاں ٹھیک ہے ہاں آپ صحیح ہے بہتر لگ رہی ہے اور ہمارا تقریبا پروسس پورا مکمل ہو چکا ہے تھوڑا ہوں ہاں یہ صحیح ہے بہتر ہے اوکے ہماری پکچر ڈن ہو چکی ہے پکچر آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میں کیا کے چیزیں کن کن ٹاپک پہ میں پکچر بنا ہوں مجھے کمنٹس کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبکرائب کیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے نئے کونسپ کے ساتھ ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ